اسلام علیکم ٹوال ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ٹیکس میں کوئی کیال چلا سب دوست کو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھیک ہے ریس ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے لئے دکھیں دوستو آج کی ویڈیو یہ بہت زبردست ہے جابز کے حوالے سے دوستو آج کی ویڈیو یہ بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی تمام لوگوں کے لئے سی ڈی اے کی جابز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس میں ایک خوش عبری یہ بھی ہے کہ اس میں میڈر سے ماسٹر تک تمام لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں عمر کی حد کے بارے میں بات کیا جائے گا کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب ایکسپیرینس کے بارے میں بات کیا جائے گا کہاں سے اپلائی کیا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم بات کرنے والے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دوستو آپ نے پورا واش کرنا تاکہ آپ یہ اپلائی کرسکیں اور یہاں سے آپ جاب حاصل کرسیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہے تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہو تو بروقت آپ تک پہنچیں تو دوستو چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین کی تو دوستو یہ ہم اپنے کمپیٹر کی سکرین کی طرف آگئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو سی ڈی اے کی طرف سے انہوں نے اپنے سائٹ پہ افیشل جو ہم لوگوں کو استحار جو اپلوڈ کیا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھانے والوں نوکریاں کون کون سی ہیں ان کی کیا کیا ایلی میٹس ہیں اور کیا کیا ریکوائیڈمنٹس ہیں کون کون لوگ اس میں اپلائی کرسکیں آپ کو بتایا چلو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میڈل سے لے کر ماسٹر تک تمام لوگ کے یہاں پہ اپلائی کرسکیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اسسٹینٹ ڈیریکٹر کی جو جوب ہے اس میں دوستو بی پی ایس سٹارہ سکیل ہے اور اس کی نمبر آف پورس مطلب جو ہیں وہ دو دو وکہنسی ہیں اور امر کی حد اس میں پینتیس سال ہے دوستو اس کے لیے دوستو ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس تری یئر ایکسپیرینس مطلب تین سال کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے اس کے بعد دوستو ایڈمنیسٹریٹیو افیسر سولہ اس میں سکیل ہے جو سولہ سکیل ہے دو وکہنسی ہیں اور تیتیس سال کم از کم عمر ہونی چاہیے اس میں آپ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ بی اے بی ایسی بی کم بی بی اے وید تری یئر ایکسپیرینس مطلب تین سال کے تجربے کے ساتھ یہ جواب ہے اس کے لیے دوستو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹینٹ سکیورٹی افیسر یہ اس کا سولہ سکیل ہے اور ایک ہی وکہنسی ہے اس کی اس کے لیے ایج لیمٹ جو تیتیس سال لکھی گئی ہے اور سیکنڈ کلاس بیچلر ڈیگری ہونی چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس کم از کم دوستو اس میں ہونا چاہیے دوستو گبرانہ نہیں ہے ابھی یہ جواب کی وکہنسیز بہت زیادہ نیچے والے اسامیوں میں دی گئی ہیں میڈل کلاس لوگ بھی جس نے میڈل بھی پاس کی ہے اس کے لیے بھی اس میں جوابز ہیں یہاں سے موقع حاصل کر سکتے ہیں جواب حاصل کرنے کا سینیر ڈیٹر کی دوستو جواب ہے یہ سولما سکیل ہے پانچ وکہنسی ہے اس میں تیتی سال میکسیمم جو لیمٹ عیج کی تیتی سال بی کا مطلب سیکنڈ ویانس سے بھی کیا ہو وہ بھی اس میں چل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو بی اے بھی کیا ہو مطلب اس کے لیے بھی یہ سینیر ڈیٹر کی جواب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جاب ہے دوستو یہ چودہ سکیل ہے اور اس کی ایک ہی وکینسی ہے منیمم ایج جو ہے آپ کی وہ پچیس سے تیس کے درمیان میکسیمم تیس ہونی چاہیے انٹر میڈیر مطلب بارہ کلاسیں آپ نے پڑی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو کمپیٹر کی کچھ سکیلز کمپیٹر کے بارے میں اس کے حوالے سے کچھ آپ کو معلومات ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوستو سسٹم اپریٹر اس کا یہ چودہ سکیل اور اس کی بھی ایک ہی وکینسی ہے ایج لیمٹ میکسیمم جو ہے نا تیس سالہ کی ایج ہونی چاہیے گریجویشن وید کمپیٹر سکیلز مطلب چودہ کلاسیں آپ نے کی ہوں اس ساتھ آپ کو کمپیٹر کے کچھ مہارات مطلب کچھ کام آتا ہو کمپیٹر کو آپ جانتے ہو اس کے علاوہ دوستو یہ سب انجینئر کی جاب ہے یہ چودہ سکیل ہے ایک ہی وکینسی ہے تیس سال ایج لیمٹ ہے میٹرک کیا ہو مطلب تین سال کا ڈپلومہ کیا ہو چاہے میٹرک بھی آپ نے کیا اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سی سی ٹی وی اپریٹر کی ہے گیارمہ سکیل ہے مطلب ایک وکینسی ہے تیس سال عمر کی حد ہے انٹر میڈیٹ کیا ہونا چاہیے دوستو اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن کی ہے اس میں بھی یہی ایج ہے میٹرک تک ہونا چاہیے آپ کی سٹڈی بھی اسسٹن سپروائزر ہے دوستو اس کے ایک ہی وکینسی ہے تیس ایج ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل پاس بھی یہاں پہ اسسٹن سپروائزر پہ اپلائی کر سکتا ہے دوستو یہ بہت زبردست موقع ہے آپ کو یہاں پہ اپنا میل کر کے یہاں پہ اپنی سی وی جمع کروا کے ضرور سے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ جاب مل سکے اس کے علاوہ دوستو جنریٹر اپریٹر کی ہے اس میں دو وکینسی ہیں ایج پہ میکسیمم تیس سال ہونی چاہیے اور میٹرک آپ نے کیا ہونا چاہ یہ ایک سال کا سرٹیفکیٹ الیکٹرک کا ہونا چاہیے تین سال ایکسپیرینس گورنمنٹ میں کسی جاب میں بھی فرم نے ہے فرم میں آپ نے کام کیا اس کے علاوہ دوستو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کتنی جابز ہیں اور اس میں میٹرک کے والے بھی اور پرائیمری والے بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہ میسن اور پلمبر کا جاب دیکھ سکتے ہیں اس کی وکینسیز بھی کتنی زیادہ ہیں پرائیمری وید ٹریڈ ٹیسٹ مطلب آپ یہاں پہ اپلائی کر س سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ال ڈی سی کی جابز ہیں یہ چودہ جابز ہیں تیس سال ایلیمٹ ہے اس میں آپ بیٹریک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹائپنگ سپیڈ تھرٹی ورز پی ایم ہونی چاہیے مطلب ٹائپنگ سپیڈ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اگر نہیں بھی ہے وہ آپ اپنی سکیل امپروو کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت اچھی جاب ہے اور دوستو میں بتاؤں آپ کو یہ اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے دوستو یہ نی یہ اپلائی کیا ہونا چاہیے ٹیلی فون اپریٹر کی ہے اس میں میٹری کی ہے ساری جابز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو اپلائی کرنے کا دوستو میں ٹریقہ بتا دوں اس کی اپلائی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی پر آن لائن ثروا سی ڈی ایز ویب سائٹ مطلئے یہ سی ڈی اے کی ڈی ایڈہ کی ڈی ایڈہ کی ڈی ایڈہ نگوڈ پی گئے اس کو آپ نے گوگل پر سچ کرنا ہے۔ within 15 days after appearing advertisement in press جیسا کہ ابھی آج 28-30 طریق ہے یہ جو جابز ہیں یہ ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں ابھی ان کی last year کچھ نہیں پتا پندرہ دنوں کی اندر اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اشتہار سامنے آپ کے آئے گا یہ میرے حساب سے یہ 25 طریق کو انہوں نے یہ اشتہار 25-26 کو ہی ابھی جولائی کی ہی 2020 کی انہوں نے یہ اپلوڈ کی ہے یہ پیچ پر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ سی ڈی اے کی سائٹ پہ جا گئے وہاں سے اپلائی نو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی طریقے کہ اگر آپ کو ضرورت ہو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتا ہوں آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی تصدیق کچھ بھی چاہیے تو آپ یہ نمبر جو انہوں نے دیا ہوا ہے دوستو اس پہ رابطہ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں 051925295 یہاں پہ رابطہ کر کے دوستو یہاں سے آپ اپنی جواب اپلائی کر سکتے ہیں سارا طریقہ کار یہاں سے پھوچ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسنگ ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند دیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اگر چینل پہ نیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ہو آپ تک بروقت پہنچا کر کوئی بھی سوال کسی قسم کا بھی جواب کے والے کسی ایڈیوکیشن کے والے سے اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ کمنٹ میں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو جواب دیا جائے گا مجھے دیجئے اجازت دوستو دعاوں میں یاد رہ گئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ